اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو دنیا میں کئی ایسے دروازے ہیں جو کئی دہائیوں سے نہیں کھلے اور حتیٰ کے کئی صدیوں سے لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ آج کل آپ کوئی بھی دروازہ کھول سکتے ہیں سچ یہ ہے کہ کچھ دروازے ایک سنگین وجہ سے بند کیے گئے ہیں اور اب تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ ان میں کون سے ٹریجرز یا میسٹریز چھپی ہیں یہ چار دروازے ہیں جو اپنے رازوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں نمبر ون تاج محل انڈیا کا تاج محل دنیا کے خوبصورت ترین امارتوں میں سے ایک ہے شاہ جہاں نے اس یہ کنسٹرکشن 1631 میں شروع کی اپنی تیسری بیوی کی یاد میں جسے وہ بہت محبت کرتا تھا وہ 19 سال تک اکٹھے رہے لیکن وہ ان کے چودویں بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئی جی ہاں میں نے کہا چودویں شاہ جہاں اپنی محبت کے گزر جانے پر بہت اداسہ اور اس کی یادگار میں ایک شاندار کیلہ بنوایا اس یادگار کو بنانے میں ایک ہزار ہاتھی بیس ہزار لوگ اور بیس سال لگے محل کا ڈیزائن بہت عجیب ہے تاج محل کے چار ایک سو تیس فیٹ لمبے مینار ایک بڑے پلیٹ فارم کے کنارے پر کھڑے ہیں یہ خوبصورت لگ سکتا ہے لیکن کام آسان نہیں تھا سترویں صدی میں بہت سی بڑی تعمیرات اپنے ہی وزن سے گر گئیں یہی وجہ ہے کہ تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ نے میناروں کو تاج محل سے بہت دور بنایا اور مزید یہ کہ اسے دوسری طرف تھوڑا سا جھکا دیا تاکہ اگر وہ گر بھی جائیں تو سارے تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچے ایک محبت کی یادگار ہونے کے علاوہ تاج محل ایک بہت ہی مستریس پلیس ہے اس میں متعدد بند کمرے ہیں جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تاج محل کی کچھ تصویروں میں جو دریا کے کنارے سے لی گئی تھی آپ بیسمنٹ کی دو لیئرز کو دیکھ سکتے ہیں تاج محل میں کچھ کمروں کی طرح انہیں بھی بند کیا گیا ہے اس کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں کہ یہ چھا جہاں کے زمانے سے اب تک کیوں بند ہیں کچھ محققین کو یقین ہے کہ بند کیے گئے چیمبرز ماربل سے بنے ہیں جو کاربن ڈائیوکسائیڈ کی وجہ سے کیلشیم کاربوٹیٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں نتیجے میں ماربل ٹوٹنے لگیں گے یہی وجہ ہے کہ انہیں بند کر کے لوگوں کی نظروں سے دور رکھا گیا ہے ان کمروں میں کوئی وینٹیلیشن سسٹم بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ سی او ٹو بیسمنٹ میں چلی جائے تو تاج محل کے گرد چار مینار گر جائیں گے لیکن یہ ممکنہ وجہات میں سے صرف ایک ہے ایک اور وجہ یہ ہے کہ ممتاز محل شاہ جہاں کی بیوی کو تاج محل میں دفن کیا گیا تھا جو اس چھیری کو مانتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اس کی باڈی محل کے بیسمنٹ میں پریزرو کی گئی ہے اسی جگہ جہاں وہ اس وقت مری تھی نمبر دو دا گریٹ سفنکس آف گیزہ اس کی بہت سی وجہات ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیوں سنا ہوگا ان میں سے ایک شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹریچو ہے یہ 66 فیٹ اونچا 62 فیٹ چوڑا اور 240 فیٹ لمبا ہے سائنٹفک ایسٹی میٹس کے مطابق اسے 4500 سال پہلے بنایا گیا تھا سفنکس ایسا جانور ہے جسے آپ ایجیپشن اور گریک دونوں تاریخوں میں دیکھیں گے اس کا سر عورت کا اور باڈی شیئر کی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ سفنکس ایک مسٹری ہے یہ صرف ایک علامت نہیں ہے کم از کم جب ہم گیزہ کے سفنکس کی بات کریں سفنکس کو بنانے میں سو لوگ اور تین سال کا عرصہ لگا البتہ کچھ ثبوت بیان کرتے ہیں کہ مانومنٹ پہلے بہت زیادہ بڑا تھا آرکیالوجس نے بڑے پتھر اور کچھ ٹولز اس کی سائیڈ پر پڑے دیکھے انٹرسٹنگلی جن لوگوں نے سفنکس کو بنایا غلام نہیں تھے اور مختلف پکوان جیسے بھیر اور بکریوں کا گوشت کھاتے تھے لیکن یہ سفنکس کے پیچھے چھپا کوئی بڑا راز نہیں ہے سائیسمنگراف کی مدد سے محققین نے پچیس فیٹ نیچے دو ریکٹینگلر چیمبرز جھونڈے یہ کمرے انڈرگراؤن ہیں بلکل سفنکس کے پنجوں کے نیچے ایک اور تھیوری بیان کرتی ہے کہ یہ چیمبرز افسانوی حال آف ریگارٹس میں رہیں گے اس حال کو خود زندگی یہ معلومات سمجھا جاتا ہے قدیم پیپرز کی صورت میں حتیٰ کہ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ قدیم ایجیپشنز ایٹلانٹس کی تاریخ کو لکھنے میں کامیاب رہے مشہور اور میستیریس لاؤسٹ کانٹینٹ بدکسمیتی سے ان تھیوریز کا کوئی ثبوت نہیں ہے آرکیولوجس کو یقین ہے کہ چیمبرز کی دو انٹریسنس ہو سکتی ہیں لیکن یہ دونوں بند رہتی ہیں اور اب تک ہنکام نے ان انڈرگراؤنڈ چیمبرز میں آرکیولوجس کو جانے سے روک رکھا ہے کیا مجھے اسے پرناؤنس کرنے کے لئے ایکسٹرا کریڈٹ ملنا چاہیے یہ ٹیمپل انڈیا کی سٹیٹ کیرالا کا ایک موتی ہے لیکن اس کی خوبصورتی واحد وجہ نہیں کہ یہ پوری دنیا میں کیوں مشہور ہو گیا اس امارت کے نیچے یہاں اے بی سی ڈی ای ایف نامی چھے چیمبرز ہیں یہ شاید اصل نام نہیں ہے ان چیمبرز کے دروازے بہت بڑے اور لوہے سے ہیں کئی سال پہلے حکام نے ان دروازوں کے پیچھے چھپے رازوں کا پردہ فاش کرنے کا اشلا کیا ان کو کھولنے میں بہت زیادہ کام کرنا پڑا لیکن یہ بے فائدہ نہیں تھا دو ہزار گیارہ میں چھے میں سے پانچ چیمبرز میں سے بہت سارا خزانہ نکلا سونے کے بیگ جیم سٹونز اور ہیروں سے صدی پرائس لیس جولریز ان میں سے ملے خزانے کی قیمت کا ایسٹیمیٹ ایک ٹریلین ڈالر لگایا گیا لیکن چھے میں چھمبر کا کیا خیر بیگ کو بند رکھا گیا لیکن اسے کھولنا ناممکن نہیں تھا بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ کوئی اور طاقت اس دروازے کی حفاظت کر رہی ہے فرضی طور پر اس کرس کو نہیں مٹایا جا سکتا اگر کوئی بابا کسی منطر کا استعمال کرے لیکن آج کل وہ لوگ نہیں جو یہ کر سکیں اس کی ایک کہانی ہے کہ تھرٹیز میں کئی چوروں نے اس کے قیمتی خزانے کو چورانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے کئی سامپ اچانک سے ظاہر ہوئے اور چوروں کو ڈرا دیا البتہ کوئی بھی اس کہانی کے سچائے ثابت نہیں کر سکتا اس کی بھی معلومات ہے کہ آڈیٹر جنرل وینو برائن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ والٹ بیگ کو پہلے ہی کئی بار کھولا جا چکا ہے اس نے کہا کہ نائنٹین نائنٹیز سے لوگ اس چیمبر میں سات بار داخل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی خوفناک واقعہ پیش نہ آیا نمبر چار دا فرسٹ ایمپیرر سٹومب وستی چین میں ایک پہاڑی کے نیچے بہت گہرائی میں اور زہریلی مرکری سے گھرے ہوئے چین کا پہلا شہنشاہ کینشی ہوانگ یہاں دو ہزار سال سے زیادہ عرصے سے دفن ہے پہلا شہنشاہ چین ریاست کا شہزادہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا والد مر گیا اسے والشاہ بناتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ ریاست پرائم منسٹر کے کنٹرول میں تھی جب تک کینشی بائی سال کا نہ ہوا اس کی بڑی خواہش ساری چھے متحارب ریاستوں کو فتح کرنا تھا جس میں قدیم چین تقسیم تھا اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے بعد ملک چین رڈائنسٹی کی بادشاہت میں ریجونائٹ ہو گیا شہنشاہ سیمٹمبر دس دو سو دس بی سی ای میں مر گیا انیس سو چھیتر میں کئی قصان شیان چائنہ کے قریب ہی خودائی کر رہے تھے جب انہوں نے کچھ بہت ہی عجیب دریافت کیا ایک بڑا ٹیرکاٹو سولجر اس دریافت نے آثار قدیمہ کی خودائی کا سلسلہ شروع کر دیا جو چار دہائیوں تک چلا وہ پہلا ٹیرکاٹو سولجر کئی ہزاروں میں سے ایک تھا حیرانکن طور پر ہر سولجر کے اپنے کپڑے فیشل فیچرز اور ہیئر سٹائل تھا ماہیرین کے مطابق وہاں آٹھ ہزار سے زائد مٹی کے سولجر تھے اب تک ان میں سے دو ہزار نکالے جا چکے ہیں مرکزی مقبرہ جو غالباً شہنشاہ کی تدفیم کا علاقہ ہے ابھی تک نہیں چھوا گیا انٹرسٹنگلی مقبرے کا راز فاش کرنا حکام پر نہیں بلکہ سائنس دانوں پر ہے آرٹیولوجسٹ کرسٹن رومے کے مطابق ہمارے پاس مقبرے کی خدائی کے لیے موجود ٹیکنالوجی کافی نہیں قدیم ریکارڈ سے پتا چلا کہ کیسے شہنشاہ نے ایک بڑا انڈرگراؤنڈ سٹی بنایا جس کی چھت رات کے آسمان کی طرح تھی اور موتی ستارے کی طرح نظر آتے تھے سیما جان ہانڈ ڈائنیسٹی ہیسٹورین نے ریکارڈز آف ڈی گرینڈ ہیسٹورین میں لکھا کہ کنگ چیہوان نے مقبرے میں وہاں آفیشلز کے لیے ٹاورز اور پیلس بنائے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جگہ کئی خزانوں اور آرکیٹیکٹ سے بھری تھی لیکوڈ مرکری کی ندیاں اور دریاء نے کنگ چیہوان کے مقبرے کو گھیر رکھا تھا جو سب سے بڑے ییلو ریور اور یانکس کی رومائندگی کرتے ہیں چین کے اہم دریاء خدیم چینیوں کو یقین تھا کہ مرکری سے انہیں ایمورٹیلٹی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود مرکری شہنشاہ کی موت کا سبب ہو سکتا ہے اس آدمی کو مرنے کا اتنا خوف تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر مرکری پیلز لیتا تھا مرکری کے دریاء ہی یہ وجہ ہے کہ کیوں سائنس دان اس مقبرے کو دریافت کرنے کو نہ پسند کرتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے محققین اور ماحول دونوں کے لیے مقبرے کے قریب مٹی کے سیمپلز میں ناقابلی یقین طور پر بہت زیادہ مرکری پایا گیا ہے تو آپ ان میں سے کونسا دروازہ کھولنے کو ترجیح دیں گے اپنی رائے کا اظہار کومٹس میں کیجے گا لائک بٹن کو دبانا مت بھولے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا جو مسٹریز پسند کرتے ہوں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں ملتا ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ